ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے تو اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل گورنمنٹ آف ٹیکنولوجی کالج ملتان انجینئر محمد اسلام صاحب سر آپ کو خوش آمدین یقین ہمارے نوجوان ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا رو جانک ہی ہے اس پر ہم آپ سے تحصیلی بات کریں گے ان کے ساتھ موجود ہیں ایڈزیکٹیو ممبر ہیں پاکستان فلوہ مل ایسٹویشن کے اور سابق وائسٹر ایمین بھی ہیں پاکستان فلوہ مل ایسٹویشن کے چودری محمد جمیل صاحب چودری صاحب آپ کو بھی خوش آمدین آٹے کے حوالے سے یقین ہم آپ سے جانیں گے کہ آج کل جو مارکیٹ کی صورتحال ہے جو فلوہ مل ایسٹویشن آپ لوگوں کو سامنے ہو جو پبلک کو مسائل کا سامنے ہیں اس حوالے سے ہم آپ سے تحصیلی جانیں گے تو ہم پہلے جس طرح جائیں گے انجینر محمد اسلام صاحب کے پاس اور ان سے جانیں گے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے حوالے سے سر جس طرح ایک ٹائم دیکھا تھا کہ ہر نوجوان یہ ہم بات کریں دوہزہ بارہ کی دوہزہ تیرہ کی ایک ٹرینڈ چل گیا تھا کہ ہر ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کی طرف جا رہا تھا ڈپلومہ کی طرف جا رہا تھا تو اس کے بعد جگدم بریک لگ گئی پہلے یہ بتائیں آپ اس وقت روح جان کیا ہے اس کے بعد ہم آئیں گے کن کن چیزوں میں ہم ڈپلومہ کر رہے ہیں اس میں بلال صاحب اس طرح ہوا کہ گورنمنٹ کی پالیسی نے بہت زیادہ اس پر ایمپیکٹ ڈالا گورنمنٹ نے جو جنرل ایڈیوکیشن ہے اس میں جو ٹیچرز ریکروٹ کیے تو ان کی کوالیفکیشن جو تھی وہ ایف ایس ای بی ایس ای اور ایم ایس ای اس کی ڈیمانڈ تھے اس میں ڈپلومہ کی شارتی نہیں تھے اس میں نہیں تھی ہاں تو اس وعی سے پھر وہ سارا ٹرینڈ شیفٹ ہو گیا اور لوگ پھر ایم ایس ای بی ایس ای کرنے لگ گئے اور اس طرح یہ اس میں ایک سلام پایا لیکن اب نارمل جو ٹرینڈ ہے وہ دوبارہ واپس آ گیا ہے اور انڈرسٹری کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اب اس کے جو انرولمنٹ ہے وہ بہتر بھی اس میں اضاف ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ جب حکومت نے جوب کے لیے شرائط رکھی اس میں ڈیپلومہ کی ڈیگری ہے جو دو سالے یا تین سالہ وہ کس کے برابر ہے جب ہم کہتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے برابر ہے تو پھر جب جو میں مواقع نہیں ملے گا تو پھر اثر تو ہوگا ہاں وہ آپ نے یہ اس کی جو اکیبلنس ہے وہ ایف ایسی کے برابر ہے لیکن جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو انڈکشن ہوئی تو اس میں انفارچنیٹلی ڈی اے ای کو شامن ہی گیا ہاں تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے کالوجیز ہیں وہ کس کون کون اس کے فیلز کے ڈپلومہ کرا رہے ہیں اس وقت پورے پنجاب میں جو ڈپلومہ ہو رہا ہے اس کی بہت زیادہ ورائیٹی ہے نارملی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ سیول ہوتی ہے الیکٹریکل میکینیکل کیمیکل الیکٹرونکس ہمارے ہرے ٹیکسٹائل بھی ہے تو نارملی یہی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں اور اسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے سیول میں تو ہمیں دیکھا کہ کافی ڈیمانڈ ہے ہر جگہ پروجیکٹس جاری ہیں سیپیک کے حوالے سے بھی اس کے علاوہ روڈز کے حوالے سے بھی تو سیول کی تو کافی ڈیمانڈ ہوگی موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوسٹ آیا ہے تو اس ویسے آپ سے ہی فرما رہے ہیں کہ سیول میں ڈیمانڈ بڑی ہے اور دوسرا آپ نے سیپیک کا ریفرنس دیا تو سیپیک کی ویسے جو میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں تو اس کی ویسے بھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے سیول کی لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو میکینیکل میں انڈسٹری میں بھی بڑا ایک قسم کا میں تو کہوں گا کہ شاید اس وقت ایک بھوم آگیا ہے تو میکینیکل میں بھی بہت زیادہ اس وقت ڈیمانڈ ہے الیکٹرونکس کے جو سپرینڈ وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں چار سال کا پروگرام ہی کریں وہ کہتے ہیں ہمیں جوب نہیں مرے رہے تو ان کا کیا ایشو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایک بھوم آیا تھا موبائل انڈسٹری میں الیکٹرونکس میں تو وہ اب آپ کہنے ایک سموت ہو گیا ہے تو اب اس کی اتنی ایسا ہی ڈیمانڈ نہیں رہی مثل جیسے آپ کہیں کہ ہمارے ہاں آج سے بیس تیس سال پہلے یہ موبائل اپریٹر آئے تو اس وقت ضرورت تھی اب چونکہ وہ ایک آپ نے وہ جگہ فل ہو گئی اب مزید اس کے لیے اب مزید اس کی تو یہ ایک ریزن ہے لیکن اس کا سپیکٹرم بڑا براڈ ہے الیکٹرونکس کا تو اس میں بھی ہمارے کالج میں ایک سو کپیسٹری ہے سٹوڈنٹس تو ہمارے ہاں ہر سال ماشاءاللہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے اچھے ایک چیز تو یقین ہمارے ناظرین بھی جانا جائیں گے وہ یہ ہے کہ اب تین سالہ پرگرام ہے دو سالہ پرگرام ہے ڈپلومہ کا اس کے بعد مزید اگر وہ چار سالے دگری میں جائے اب اگر جا اسے ایڈمیشن مل جائے گا اس ڈپلومہ کی بیس ایڈنوستی میں یہ جو ہماری ایڈوکیشن ہے ڈپلومہ اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کے بعد جاب کر سکتے ہیں آپ کو جاب مل جاتی ہے اتنی سکل فل ہو جاتے ہیں آپ اتنی سکل فل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ جاب مل جاتی ہے اور ہمارے سٹوڈنٹس میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ ہائر ایڈوکیشن کی طرف نہیں جاتے کیونکہ اس میں جاب ایمپلائی بیلٹی ہے اگر کوئی چاہے اپنی ڈگری کو بڑھانا چاہے اپنی ایڈوکیشن کو تو اس کے لیے چانسز ہیں وہ بی ایسی انجننگ کر سکتے ہیں ایم ایسی کر سکتے ہیں مطلب وہ جا سکتے ہیں ہاں وہ جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا شاید ایک دو پرسنٹ لوگ جاتے ہوں ادر وائز ہمارے ہاں ایمپلائی بیلٹی بہت زیادہ ہے تو اس لیے جو ہمارے پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن کی طرف ریلیٹیوی کام جاتے ہیں اس کی طرف کام جاتے ہیں ہم مزید بھی جانیں گے انجینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے کہ ایک مزید کس طرح سے کام ہو رہا ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں جو پیسٹیکل ورک ہے وہ کتنا کرائے جاتے ہیں سلام سلام موجود ہیں سر آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے کالج میں جو جو اس میں لیبز جو بنائے گئے ہیں وہاں پر سٹوڈنٹ کو موقع ملتا ہے ایک جو ہمارے سرکاری کالجز کا رو جان ہے کلاسیز نہیں ہوتی تو کیا اس میں سٹوڈنٹ کی ایٹیننس دیکھی جاتی ہے اس میں کیا آپ کس طرح منٹر کرتے ہیں گلال صاحب ہمارے ہاں تو سرکاری کالجز کا رو جان ہے اور آپ کا پاس ہو جائے ہمارے ہاں اٹینڈنس اس کی ریکوائرمنٹ نائنٹی پرسنٹ ہے اور پرنسپل کے پاس ایک مارجن ہوتا ہے دس پرسنٹ کا اس سے زیادہ مطلب ایمپوسیول ہے کہ آپ ہمارے ہاں سے پاس کر دیں اور ہمارا جو سٹاف ہے ہمارے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہماری کلاسیز ہوتی ہیں غیر کیسیز ہیں سام ٹائمز مطلب تیو ٹو آنا بائیڈی بل سرکمسٹانسیز لیکن ادر وائز ہمارے ہاں سوڈنٹ کلاسیز لیتا ہے شورلی اس میں جو لیب دورک ہے وہ کتنے گھنٹی روزانہ کے حساب جوتے ہیں جی اس طرح ہے ہمارے ہاں تقریباً ایوریج سات پیرنڈ ہوتے ہیں تو ان میں سے آپ کہلیں کہ دو تین پیرنڈ تھیوری چار یا پانچ پیرنڈ تھیوری تو فیکلٹی کے حوالے سے کیا پرابلم ہے یا مکمل فیکلٹی آپ کے پاس ہماری فیکلٹی مکمل ہے بلکل ہے اور مطلب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو ہماری فیکلٹی میں لوگ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں ایم فیل ہیں ایم ایسی انجننگ ہیں تو ماشاءاللہ ہماری جو فیکلٹی ہے وہ یہ تو آپ کے ہوگی کالج کی بات آپ کہیں کہ فیکلٹی مکمل ہے اور آپ جو وہاں پہ ایڈکیشن دی رہے ہیں وہ سکل فلکوالٹی ایڈکیشن ہے ایک ہم ہوگا لگا بات کریں اس وقت ہمارے ملک کو کتنی زیادہ ضرورت ہے سکل فل افراد کی ہم اکثر کہتے ہیں ہم دعالیم حاصل کر لی لیکن جوب نہیں ملی کوئی کام نہیں آتا سکل نہیں ہے سکل فل ایڈکیشن کی کتنی ضرورت ہے اس وقت اس میں میں یہاں آپ کو عز کروں کہ آپ ایف ایسی کرتے ہیں بی ایسی کرتے ہیں ایم ایسی تو آپ کی جو امپلائیبیلٹی ہے ویدن پاکستان یا آؤٹسائیڈ پاکستان وہ ہے آپ بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار روپے اپنی شرلی ہوتی ہیں ہمارے جو پاس آؤٹ ہیں آپ یقین کریں پاکستان میں اور باہر دو دو لاکھ چار چار لاکھ چھے چھے لاکھ روپے کمارے ہیں باہر کے مارکر میں کافی سکوپ ہے بہت زیادہ ہے ہمارے جو اسپیشلی کیمیکل کے جو پاس آؤٹ ہیں وہ قطر میں گلف میں ان کی سیلیز چھے چھے لاکھ روپے ہیں آئل فیلز میں جو کام کرتے ہیں پاکستان میں ان کی سیلیز دو دو لاکھ ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکانومی بوسٹ کرے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنا ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے اور ہمیں اس ایڈیوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے ادر وائز ستر سال کے جتنے مزید سال گوگر جائیں ہم ادھر ہی رہیں گے ہم کہتے ہیں نجوان ہمارے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہیں پاپولیشن کا اور اگر ان کو سکلفل بنا دیا جائے تو پوری مارکٹ ہماری چینج ہو جائے گی ہنڈر پرسنٹ اور آپ اگر بلال صاحب دیکھیں جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں جاپان جرمنی تو وہاں پہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے اگر ہمارے ہاں بھی ایک پیرڈائم شیفٹ آتی ہے تو ہمارے ہاں بھی یہ سارا کچھ چینج ہو جائے گا جو موجودہ حکومت ہے اس میں اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا اس نے کمی کہانے سجا دیا ہے کہ ابھی ایک جس ہم نے کہا کہ ٹرینٹ چالا تھا لوگ گئے انہوں نے بینفیٹ بھی ملے ہم دیکھا کہ باہر کے ممالک میں گئے اور لوگ انہیں کمانا شروع ہے اچھے پیسے کمائے لیکن اب رک گیا آپ نے ریزن بیانگی کہ گورنمنٹ جو جوبز آئی اس میں وہ شامل ہیں تو گورنمنٹ جوب کے علاوہ مجھے سکل تو مل رہی ہے میں اپنا کام تو کر سکتا ہوں میں پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکتا ہوں تو اس کے باوجود بھی ہمارے کیا ایشو بنا کے روجان کام ہوا قدرے کام ہوا اس میں یہ ہوا ہے بلال صاحب کے پچھلے دو تین سال میں ایک تھوڑا سا آپ کہہ لیں شاید اس میں کرونا کی یہ جو پینڈیمک ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا لیکن الحمدللہ بیسا نہیں ہے اب بیٹری آ رہی ہے ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے کالج کا انٹیک ہے وہ تقریباً بارہ سو ہے اب بھی میٹر کا ریزلٹ نہیں آیا تقریباً مہینہ پڑا ہے اور ہمارے ہاں چار سا ایڈمیشن ہو چکا ہے ٹھیک ہے مطلبی اب اس وقت اپلیکشن آنے شروع ہو گیا نہ ایڈمیشن ہو گیا ہاں ایڈمیشن ہو گیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ نہ ہو کہ جب میٹر کا ریزلٹ آئیت وہ جو پاس لڑکے ہوں ان کو ہمارے ہاں شاید ایڈمیشن نہ مل سکے مطلبی یہ ہے جن لوگوں کو پتا ہے وہ اسے آپ روزر دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے ڈپنومہ کیا اس کا دوسرا تیسرا چوتھا اور اس کی پوری فیملی میں پھر وہ سارے کرتے ہیں جنہیں پتا ہے ٹھیک ہے جنہیں نہیں پتا تو وہ انہیں بتانا ہمارا فرض ہے اگر ہم انہیں بتا دیں تو ہماری معاشرہ ہماری ایکانومی ہر لحاظ سے ہم بہتر ہو جائیں بوسٹ اپ ہو سکتی ہے جی دیف نہیں اور اس میں یقین ہے ورکنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم آئے روز گرہ گڑتے ہیں ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جوب نہیں ملتی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سکل فول ایڈوکیشن ہے اس کی کافی زیادہ کم ہی ہے لوگوں نے بات سکل نہیں ہے اور اپ ڈیٹ سکل نہیں ہے جس کی وجہ سے مارکیڈ میں جوب کے مواقع ان کو کم ملتے ہیں کیونکہ لازمی بات انڈسٹری کے بات گئے ہیں تو وہاں پر سکل تو پہلی بات دیکھی جاتی ہے ہم نے بتایا کہ دیمار کافی زیادہ ہے جو باہر کے ممالک ہیں ہمیں آپ گرف کے بات کی ہمیں میڈل اسٹ کے بات کی وہاں پر ہمارے لوگ کافی زیادہ گئے ایک اور جو چیز پاکستان کی بات کر لیں جو ہمارے کالجز ہیں کیا ان کی انڈسٹریز کے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم جاپ فیرز کراتے ہیں کیا وہاں جاپ فیرز ہوتے ہیں وہاں پر کوئی انڈسٹریز سے کوئی لینکیج ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو ایموج ہو ہو کہ ہمارے سٹوڈینٹ وہاں جا سکے یہ بلال سب بہت زبدست وال ہے ہمارے آپ پورا ڈیٹا ہے ہمارے جتنے پاسوٹ ہیں ان کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ہماری یہ رسپونسیبلیٹی ہے کہ ان کی جاپ کروائیں ان کی پلیسمنٹ کروائیں اور ہمارے پاس مطلب میریفائیڈ ڈیٹا ہے کہ فلان کہاں پہ جاپ کر رہا ہے ہمارے ہاں جاپ سفیر ہوتے ہیں ہم انڈسٹریز کے لوگوں کو بلاتے ہیں وہ ہمارے ہاں انٹریویوز کرتے ہیں اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں ہمارے کالج میں ایک اور فریسلیٹی گورنمنٹ نے پروائیڈ کی ہے کہ اب آپ جو پرائیویٹ ہوتے ہیں ریکروٹنگ ایجنسی آپ کو ان کے پاس نہیں جانا پڑے گا آپ ہمارے پاس آئیں گے ہمارے ہاں وہ سینٹر بنا ہے اور وہاں سے آپ کو جو مافیا لوٹ لیتا ہے اکثر فراڈ ہوتے ہیں آپ کے سامنے تو یہاں ایسے الحمدللہ ایسے نہیں ہوگا ہماری آپ کہلیں کہ ایمپلائیویٹی نائنٹی پرسنٹ کے قریبے دس پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو نہیں انٹریسٹڈ ہوتے جاپس میں یا ان کا ایک چینج ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ جاپ نہیں کرنی اثر وائز آپ کہنے کہ مواقع ہیں اور ڈیمانڈ بیسکوپ مارکیٹ میں ہے اس کا دیفنیلی ہے اور بہت زیادہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جلدی کمانا ہے آپ نے اگر آپ کا یہ موٹو ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ پنوں تو پھر آپ کو ڈپلومہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں امپلائیٹ ہوتا جلد ہے تو اس میں اب کتنے مہینوں سے کتنے سال کے تاک ڈپلومہ کرائے جا رہے ہیں یہ بلال بھائی ہمارے ہاں تین سال کا ہے ہمارا مین فوکس تین سال کا ہے ادروائز دو سال کا بھی ہوتا ہے سال کا بھی ہوتا ہے چھے مہینے تین آج کلنا آرٹی سیکٹر میں کافی زیادہ ہے گرافک ڈیزائن میں اور سکرابہ دیگر جس سال سے بھی کوئی پروگرام لانچ کرنے کے اراد ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پینڈیمک دوران ہم نے ایک کوئی پروس کروایا اس کا نام تھا ورچول اسسٹنٹ تو وہ آن لائن کلاسز ہوئی ہیں اور اس کے جو جنہوں نے وہ کیا ہے ان میں ہمارے سٹوڈنٹ ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں چار لاکھ پر کمار مطلب ہے آپ نے اس کو ایک سکل تھی یا وہاں سے سیکھے گیا نہیں نہیں ہم نے سکھایا ٹھیک ہے ہم نے سکھایا اور آج وہ اچھا اس کے لیے میں یہ بھی بتاؤں اس کو کسی دفتر میں نہیں جانا پڑتا وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہ کار کام کر رہے بلکہ اپنے بیٹروم میں بیٹھا وہ یہ کام کر رہے بلکہ کرونا کے دنوں میں کو جکی نہیں ہے وہ آئی ٹی میں سب سے بیسٹ چیز ہے کہ آپ کسی دفاتر میں کہ آپ نے گھر میں بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں وہ نہیں ہے کہ جو کریکلم آج سے دس سال بیس سال یا پچاس سال ہم جو آم دینیس لیبس دیکھتے ہیں جو میں نے افرسی میں کیا میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی نے جو دو ہزا چھے میں کیا وہ سیم چل رہا ہوتا ہے آپ کے والے سامنے جو کیا ہوگا وہ ہی ہوگا ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں ملتان میں کریں گے تو آپ گلف میں جا کے قطر میں یا بہرین میں یا سعودیہ میں جا کے نہیں چل پائیں گے آپ وہاں پہ جو اور لوگ آئیں گے باہر سے آپ کو کمپیٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو ماشیلہ گریجوئٹ ہوتے ہیں پاسورٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں لاثمین حکومت کو مزید کتنی کتنا فوکس کرنا چاہیے اس سوالے سے ہماری جو پائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کتنی نوال ہوئے ان کو کتنی سپورٹ کرنی چاہیے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں حکومت کو میں یہ چاہوں گا کہ حکومت اوینیس کریئٹ کریں اور کر بھی رہی ہیں مطلب ایسا نہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ شاید اتنا نہیں جتنا کہ اس میں ایمفیسس ہونا چاہیے اگر وہ ہو جائے اور ہمارے ہاں ایک شفٹ آ جائے تو آپ یقین کھنے ہم اسی طرح کی اکانومی ہوں گی جیسے سنگاپور ہے یا جاپان ہے یا جرمنی ہے ہمارے ہاں ہمیں ضرورتی سکلفل لوگوں کی ہے دیفنیلی اگر ہم اس ایڈوکیشن کی طرف آ جائیں تو ہمارے ہاں ایک ریولوشن آ جائے گا جس طرح کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں ایٹین سنسری میں ریولوشن آیا تو ہمارے ہاں وہ ریولوشن اسی طرح آئے گا کہ ہماری جو قوم ہے وہ اس کی طرف شفٹ ہو تو اس کے نتیجے میں آپ کو دیکھیں ہماری جو ایڈوکیشن اس میں ضروری نہیں کہ آپ جواب ہی کریں آپ اپنا کاروبار بھی کاروبار تو اب آپ جب ایف ایسی کرتے ہیں یا بی ایسی ایمیسی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی جواب ہی کریں ہمارے ہاں وہ نہیں ہے اس کا پری ریکوزیٹ ہمارے ہاں لوگ اپنا خودکاروبار کر سکتے ہیں اور اس میں یقینیت حکومت کو مزید فوکس کرنا ہوگا اور جو ہمارے مختلف ازلا میں جو کالجز موجود ہیں ان کو مزید اپگریڈ کرنا ہوگا اور اس طوالے سے اچھے ان کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں